کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا وہ آدمی جب بھی کہیں جاتا کسی سے بھی ملتا تو اسے ایسا لگتا کہ سب ہی لوگ اسے دکھ دے رہے ہیں وہ ایسا مانتا کہ اس کے رشتہ دار اس کے مطر اور محلے کے جتنے بھی نوازی ہیں سب ہی اسے تخلیق دے رہے ہیں سب ہی اسے دکھ دے رہے ہیں اسی سمسیہ کے سمدھان کے لئے ایک دن وہاں اپنے برو کے پاس پہنچا اور اپنی ساری پیڑا گردیوں کو بتائی اس نے کہا کہ میرے کرمچاری اور میری پتنی اور میرے بچے اور میرے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہی بیہد ہی سوار تھی کوئی بھی صحیح نہیں میں کیا کروں گردیوں اسی لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس بیکتی کی بیدنا کو سن کر کے گروہ جو نے اس کی سمسیہ کو بھلی بھات سمجھا اور مسکرائے انہوں نے کہا کہ پتر نحسند ہے تمہاری سمسیہ تو بہت بڑی ہے ید سمجھ کے رہتے اس کا سمادھان نہیں ہوا تو اس کا پیڑا بہت ہی بھیانہ کر سکتا ہے اسی لئے سمجھ رہتے اس کا سمادھان جروری ہے ٹھیک ہے آج راتری تم یہی بھی سرام کرو میں راتری میں آتم منتھن کروں گا اور صبح تم کو اس کا سمادھان بتاؤں گا اس بیکتی کو اپنے گروہ جی پر بہت ہی بڑا بیسواس تھا اس نے آسرم میں راتری کو بھی سرام کیا اور آسرم کے نوازیوں کے پاس جا پہنچا صبح کی جب پوجہ ارچنا شمابت ہوئی گروہ جی اپنے انسیسیوں کی سمجھیاں کو سن کر کے اس کے بعد اس بیکتی کو اپنے پاس بلائے وہ بیکتی ایک رات آسرم میں رکا تھا اس کے انمہوں کو بھی اس نے گروہ کو بتا دیا وہاں بولا گروہ گروہ دیو آپ کے آسرم میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی بہت ہی سوارتھی قسم کی ہیں انہوں نے سوارتھے کے چکر میں ہی آپ کے آسرم میں اپنا ڈیرہ جمع رکھا ہے ہر بیکتی آپ سے کچھ نہ کچھ چاہ کر ہی ہم کا ہوا ہے گروہ دیو نے اس کی ہر بات کو گمھرتا سے سن اور انت میں کہا میں تم کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں اس کہانی کو دھیان سے سننا اسی کہانی میں تمہاری ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہے کسی گاؤں میں ایک بسیس پرکار کا کمرہ تھا اس کمرے میں ایک ہجار سیسے لگے ہوئے تھے ایک دن ایک چھوٹی لڑکی اس کمرے میں گئی اور وہاں کھیلنے لگی اس نے دیکھا کہ ہجار بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں جب وہاں بچی ان درسیوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تو ہجاروں چہرے اس کے سامنے خوشی کے ہوتے وہاں اپنے ہاتھ سے جب تالی بجاتی تو ہجاروں ہاتھ تالی بجاتے وہاں بچے جب تالی بجانے لگتے تو اسے بہت ہی آنمد آتا وہاں جب ناچنے لگتی تو ہجاروں بچے اس کے ساتھ ناچنے لگتے اس بچی کو وہاں دنیا کی سب سے سندر جگہ لگی اور اس بچے نے سوچا کہ ہمیں یہاں بار بار آنا چاہیے جب وہاں بچی چلی گئی تو اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں ایک اداس آدمی آیا وہاں اپنے چاروں طرف جب اس نے دیکھا تو سارے چہرے اسے اداسی بھری نجر آئے ہجاروں چہرے اسے اداس لگے جب اس نے اپنے ہاتھ سے ان چہروں کو دھکا دینا چاہے تو ہجاروں ہاتھوں نے اسے دھکا دیا وہاں جور جور سے رونے لگے تو سب ہی جور جور سے رونے لگے وہاں جور جور سے چلانے لگا تو ہجاروں چہرے اس کے ساتھ چلانے لگے وہاں ان چہروں پر پرہار کرنے لگے ہاتھ مارنے لگے تو ہجاروں ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ چلا رہے تھے اس نے دیکھا کیا دنیا کی سب سے خراب جگہ یہاں وہاں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہے گا اور اس نے وہاں جگہ چھوانے لگے ایک ہی جگہ ہے تھی ایک ہی کمرہ تھا ایک لڑکی کو جانے پر اس میں خوشی ملی اس کو اچھا لگا اور دوسرا اداس بیکتی جب وہاں پہنچا تو اس کو برا لگا وہاں چھوٹی لڑکی خوش تھی وہاں اپنے آت میں پاسٹک تھی اس کے اندر ایک سکاراتمک بچار تھے اسی لئے اس لئے اس لڑکی کو سبھی چیزیں سکاراتمک لگے اور وہاں بیکتی جو اداس پہنچا تھا اس کے اندر نیگیٹیب کی بھاؤنا تھی اس کے اندر نیگیٹیبیٹیز بھڑی ہوئی پڑی تھی اسی لئے اسے سبھی چیزیں نکاراتمک لگے اور اسے وہاں دکھ دوا مطروں ایک ہی اسٹھان تھا دو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ چیزیں دکھائی دی ایک کو وہاں خوشی ملی اور دوسرے کو وہاں دکھ ملا دوستوں اس کہانی سے ہمیں سچھا ملتی ہے کہ ٹھیک اسی طرح دنیا ایک کمرے کی طرح ہے جس میں ہجاروں سیسے لگے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہمارے اندر بھرا ہوتا ہے وہی پرکرتی ہمیں لوٹا دیتی ہے سنسار ہمیں اپنے من کے انروپ ہی دکھائی دیتا ہے اس لئے اپنے من اور دل کو ساف رکھنا چاہیے جس بکتی کے من میں جیسے ہی بھاؤ ہوں گے اس کے بیچار بھی ویسے ہی پرکٹ ہوتے ہیں جو من کے بھیتر چلتا رہتا ہے وہی باہر دکھائی دیتا ہے اسی پرکار جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے کسی کو دکھی دیکھ کر یاد من میں دیا کے بھاؤ آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایسور کا سچا اپاسا ہے راستے میں چلتے سمیں جرورت مند کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اس سے کام بگڑتے نہیں بالکی بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں سبھی کو ایک سمان دیکھنا چاہیے یقیناً تب یہاں دنیا آپ کے لئے سورج کی طرح ہوگی سنسار کو سدھارنے کی آکانچہ رکھنے والوں کے لئے سربتھم آؤ سکھیں کہ ہم سویم میں سدھار کریں سنسار اپنے آپ سدھر جائے دوستویں یادیس کہانی سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا جائے سری پشنا را دے را دے